مکرونی بنانے کے لئے سب سے پہلے مکرونی کو بوائل کروں گی تو یہاں پر جی ویورز میں نے پتیلی کے اندر ڈی لیٹر پانی کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے پانی کو بالا آ چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون نمک دو سے تین کھانے والے چمچ کوکنگ آئل کے شامل کروں گی اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے مکس کر لوں گی پانی کے اندر آئل اور نمک کو اب اس کے اندر میں نے یہاں پر تین سو گرام مکرونی ڈال دی ہے مکرونی کو بوائل کرنے کے دوران چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ مکرونی جو ہے وہ آپس میں چپکے نہیں تو یہاں پر جی فائنلی طور پر مکرونی بوائل ہو چکی ہے اب اس کو میں چھان کر اچھے طریقے سے تھنڈے پانی سے واش کر کے رکھ دوں گی تاکہ تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے اس لیے ضروری ہے تاکہ مکرونی آپس میں چپکے نہ تو اب یہاں پر ویجیٹیبل مکرونی کو تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے پتیلی کے اندر فور ٹیبل سپون کے قریب کھوکنگ آئل شامل کر دیا ہے جیسے ہی کھوکنگ آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر ون ٹی سپون جنجر اور ون ٹی سپون ہی گارلک چوب کیا ہوا یہاں پر میں نے شامل کیا ہے یعنی لسہ ندرک چوب کیا ہوا شامل کیا ہے تو ان کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاس پیاس کی بھی یہاں پر میں نے کیوب کٹنگ کی ہے سائز کی شکل میں نہیں کٹا تو لسہ ندرک اور پیاس کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا لائٹ سا ان کو جیسے ہی ان کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہوگا تو اس کے اندر نیکس انگریڈینٹ شامل کریں گے تو جی ویورز مکرونی بنانے کے لیے یہاں پر ویجیٹیبلز کے لیے میں نے گاجر شملا مرچ اور بانگو بھی لیے تو جی ویورز اب یہاں پر پیاس اور لسہ ندرک کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں ہری مرچے یہاں پر دو عدد تھی اور ان کو میں نے بریک بریک کار لیا ہے اس کو بھی ہم ساتھ ہی فرائے کر لیں گے پیاس کے بہت زبردست فلیور آتا ہے تو اب ان تینوں ویجیٹیبلز کو اچھے طریقے سے ووش کر کے میں نے ڈال دیا ہے تو یہاں پر آپ پیاس کا کلر دیکھ سکتے تھے بس پیاس اور لسہ ندرک اور ہری مرچوں کو ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ویجیٹیبلز شامل کر دی ہیں تو یہاں پر بند کو بھی کی میں نے لمبائی کی بریک لمبائی کی شکل میں کٹا ہے اور جو شملا مرچ اور گاجر ہیں ان کو میں نے کیوب کٹنگ کیے چھوٹی چھوٹی تو اب ان سبجیوں کو اچھے طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے یعنی شیلو فرائے کر لیں گے یہاں پر ایک کپ ابلے ہوئے مطر میں نے شامل کر دیا ان ویجیٹیبلز کے ساتھ مطر کو بھی اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے یہ چاروں ویجیٹیبلز فرائے کرنے سے بہت زیادہ کرنچی سی ہو جائیں گے اور ان کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو یہاں پر میڈیوم فلیم کے اوپر دو سے تین منٹ کے لیے ویجیٹیبلز کو میں فرائے کر رہی ہوں تو ویجیٹیبلز فرائے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میں حامل کروں گی ٹیماتر تو یہاں پر جی دو میڈیوم سائز کے چھوٹے ٹیماتر تھے جن کو میں نے بیٹ سمیت چلگا سمیت یہاں پر کٹنگ کر لیا ان کی بریک بریک سلائز کی شکل میں تو ویجیٹیبلز کے ساتھ ٹیماتر کو بھی اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے تو فلیم میں نے مکرونی بناتے وقت نیچے سے میڈیوم ہی رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر جی ٹیماتر بھی اچھے خاصے سوفٹ ہو چکے ہیں تو فلیم نیچے سے لو کر دیا اب اس کے اندر میں سپائسز ایڈ کروں گی یہاں پر ون ٹی سپون میں نے نمک شامل کر دیا ہے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد دوسرے سپائسز اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اب اس کے اندر جی میں ڈال رہی ہی ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اس سے بہت زبردست خوشبو آئے گی مکرونی کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی بنائی کر لوں گی مسالوں کی تو یہاں پر جی ویورس میں ڈال رہی ہی ون ٹی سپون حلدی بہت ہی مزیدار یہ مکرونی دیار ہوگی سیم ٹو سیم ریسٹورنٹ سٹائل ریٹریٹ سٹائل جس طرح سے مکرونی ویجیٹیبل مکرونی ملتی ہے بغیر چکن کے آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا کھانے کا تو یہاں پر جی ویورس تھوڑے سے ٹیسٹ میں اضافہ کرنے کے لئے میں یہاں پر ڈال رہی ہوں کنور کا مسالہ کنور مسالہ یہاں پر مکس کر لیں آپ کسی بھی برینڈ کے نوڈلز کا مسالہ یوز کر سکتے ہیں میگی مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں سوپ کنور میرے پاس یہاں پر کنور کا آویلیبل تھا تو میں نے کنور کا ڈال لیا تو یہاں پر جو چھوٹے پیک ہوتے ہیں کنور کے جو ٹوینٹی والا پیک ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بڑا پیک ہو تو آپ ایک ہی ڈال سکتے ہیں مسالہ کا پیکٹ تو یہاں پر میرے پاس دو چھوٹے چھوٹے مسالہ کے پیکٹ تھے اس لئے میں نے دونوں ڈال دی ہیں اگر بڑا ہوتا ہو تو آپ ایک ڈال لیں تو یہاں پر جی فور ٹیبل سپون کے قریب یہاں میں میں نے ٹوماتو کیچپ شامل کر دی ہے اب ٹوماتو کیچپ شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکسنگ کر لوں گی تو فائنلی طور پر ویجیٹیبل مکرونی کا مسالہ جو ہے وہ سارا ریڈی ہو چکے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی وائل کی ہوئی مکرونی تو مکرونی ڈالنے کے بعد اس کی اچھے طریقے سے میں مکسنگ کر لوں گی کہ تمام ویجیٹیبل کا جو مسالہ ہے وہ مکرونی کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جائے تو اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد فلیم نیچے سے میں آف کر دوں گی اور پھر آپ کو سرونگ پلیٹ میں نکال کر دکھاؤں گی تو ویورز جو لوگ چینل پر نیو آئے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کریے اور میرے چینل پی کے فوٹکر کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو لاسٹ میجی چولا بند کر دیا میں نے یہاں پر اور یہاں پر میں نے بریق تازہ ہرہ کٹا ہوا دنیا ڈال دیا ہے اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا اور اچھے طریقے سے مکسنگ کرنے کے بعد فائنلی طور پر ویجیٹیبل مکرونی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ویڈیو چلے گے تو لائک کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ